سلام علیکم ناظرین میں آپ کو خوش آجا سکسٹر کچن کونر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں بڑی مزدار سی ریسپی کیونکہ آج موسم بھی بڑا پیارا ہوا ہے تو ایسے پیارے موسم میں کھٹے بینگن کھانے کا تو مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے میں آج آپ کے لئے اچاری کھٹے بینگن بنانے کی ریسپی لائیں ہوں میں آج آپ کو اچاری کھٹے بینگن بنانے کی ریسپی بتاؤں گی ایک چمکہ میں اچاری میں آدمی دلدی اور مرچ دلدیا کے لئے میں اچھا چھوٹ ہراگ شاہر میں نے زیرے کا لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے چٹکی بھر اجوین لی ہے اجوین ڈالنے سے بینگل بہت مزیدار بنیں گے اور جلدی حضم ہو جائیں گے حاضمے کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے اجوین اور آدھی جمل میں نے اچھا آدھ لیا ہے اور آئیل میں نے حضب زورت لیا ہے میں اب اس میں آئیل ڈالوں گی میں نے آئیل آدھی کٹوری لیا ہے آپ کامیہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ یہ آئیل گرم ہو جائے گا میں اس میں پیاز ڈال کے فرائی کروں گی میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیاز ڈالوں گی اب یہ تھوڑے پیاز ڈالوں گے پھر میں اس کے انزر زیرہ ڈالوں گی تکاریل ڈالوں گے پھر میں اس میں پیاز ڈالوں گے پھر میں نے کھر میں آپ پیاز ڈالوں گے نے اس کے اندوت میں کو ملوک کریں ملابی اسے ہمارتصا ہوجودا ہے ہماری پہلی پاتھ پر پہلی ہے ہماری پھر سکتے ہیں ڈیڑا پہلی پھر پیسا ہے پیش پیش کریں اور ملکہ پیش کریں ملکہ پیش کریں ملکہ پیش کریں ملکہ پھر ریزیں میں بڑپ دل کے لگائیں میں بڑپ دل shadow میں بڑپ دل کو پڑ ちوڑھ مرچوں پڑپ دل کیلئے میں بڑپ دل کو پڑپ دل کو دلازم ملحبا فتح ہے ملحبا فرمین پھر انمائی ملحبا پھر انمائی ملحبا ملحبا تمہارا ملحبا 5 منٹ تک نٹā کچھا بھوننا ہے دائمًا تم کچھ اسے وض frightenedpeł dije اچھا طرح سے غل جائے مصالے میں مکس ہو جائیں جب یہ spite把 بھون جائیں مصالہ الانی دو بھون جائے ٹیماٹر بھی اچھا غل جائیں اورatas ج pockets مکس ہو جائیں گیا 5 minٹние 3 رمخر بھون گیا کو پھنٹی دہتا ہے جا دیا ہے کہ مصرح اچھا ہے ہمیں اسے آخر میں بہنے کے لئے تو مکنٹ سکے بھونے کے لئے جس کے مقصر میں بھیگن اور آلو بھونے کے لئے بھونے کے لئے انسان آپ کے لئے بھیگن اور آلو بھونے کے لئے دیکھیں ہمیں بھیگن اور آلو بھیگن ڈال لچسے منتح سن کے لئے اسے بہنے بینگن اور آلو دونوں گھل جائیں اس کا پہنے مکس کروں گے بینگنوں کو پھر بات میں آلو ڈالوں گی اس کے اندو یہ میں بینگنوں کو اچھی طرح اس میں مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں آلو ڈالوں گی اور پھر انہیں گھونوں گی دس منٹ آلو اور بینگن آپ نے پانی یہ بھگو لے وانہ آلو بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں اور بینگن بھی بلیک مائل ہو جاتے ہیں اپنے وہ اچھے نہیں لگتے اس لئے آپ جیسے ان کو کٹیں ویسے ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اب میں اس کو دس منٹ فرائی کروں گی صرف دو بے سے بھگو کروں گے ہم ہم آپ جیسے ان کو مقا کیا ہے اس کے بعد میں پھگو کروں گی اور پھگو کریں گے ویسے ان کا مطاق تو بینگن اور چھے گھنے بینگن اور آلو اچھے سے گھنے ہیں اس کے بعد میں پھگو کریں ویسے ان میں پھگو دو بینگنے ٹھوڑا ساپنیو دل کے لے ان کو اس کو دن پھگو کر اچھے سے گل جائیں گے یہ میں نے پانی ڈالا تھوڑا سا اس کو میں ڈھکا ڈھک کے اس کو دس سے پندرہ ملٹ کے لیے دم لگا دوں گی تاکہ بینگن اچھے سے گل جائیں گے بینگن بھی اور آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے نازی میں دیکھیں ہماری نازی بینگن اور آلو اچھے سے گل گئے ہیں اور میں اس کو اب اس میں میں اچھاڑ ڈالوں گی اور سکتے دس پانچ نٹ کے لیے اس کو میں گم پہ لگا دوں گی تاکہ اچھاڑ کا ذائقہ بینگن میں اچھی پریقے سے آجے اچھاڑ ڈال دیا اس کے اندر اچھاڑ کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے اندر آجن آپ دیکھیں گئے یہ اچھاڑی بینگن کتنے مہدہ دار بنتے ہیں آپ بھی اسے گھر میں ہماری بینگن کتنے مزیدار لگ رہے ہیں شکل سے اتنا پیارا کلر آرہا ہے ان کے اندر ہم میں اس کے اندر دھنیا ڈالوں گی اچھاڑ اچھاڑ کھٹے بینگن بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر اگر آپ نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اس لئے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی